ایک فطرہ کتنا ہے؟ ادنا درجہ جو بیان کیا جاتا ہے ہمارے شہر کے اعتبار سے صدق فطر ایک آدمی کے لیے ستر پر پانچ روپیہ ہے پانچ روپیہ چلر نہیں ملتے اس لیے اسی روپیہ یہاں بورڈ میں لکھ دیا گیا ہے یہ ادنا درجہ بتایا جاتا ہے ستر پر پانچ روپیہ تاکہ غریب لوگ بھی اپنا اپنا فطرہ ادا کریں ورنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے صدق فطر میں ایک سا خجور دو یا ایک سا کشمش دو منکہ یا ایک سا جو دو بارلی جس کو بولتے ہیں یا پھر آدھا سا گہوں دو حضور نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں سا کس کو کہتے ہیں عربی زبان کا ایک وزن کا نام ہے جیسے ہم لوگ کلو گرام بولتے ہیں عربی زبان میں سا بولتے ہیں سا کا مطلب کیا تین کلو ایک سو چالیس پر نو گرام عرب کے ملک میں گہوں نہیں پایا جاتا تھا جو نہیں پایا جاتا تھا بہت کم اس لیے اس زمانے میں گہوں یا گہوں کا آٹا دینا افضل سمجھا جاتا تھا اب آج کل کیا ہے گہوں کا ریٹ سب سے کم ہے جو کا ریٹ بھی کم ہے اور زیادہ ریٹ کس کا ہے خجور کا ہے کشمش کا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے زمانے میں جو سب سے زیادہ قیمتی چیز تھی گہوں وہ فطرے میں دیا کرتے تھے ہم کیا کرتے ہیں سب سے سستہ 80 روپیہ 70 پر 5 روپیہ فطرے میں دیتے ہیں حالانکہ سب سے جو زیادہ ریٹ ہے وہ دینا چاہیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ کشمش کا جو بازار کا ریٹ ہے تین کلو ایک سو چالیس پر نو گرام کشمش کا ریٹ تقریباً ساڑھے سات سو روپیہ بنتا ہے ایک فطرہ تو مالدار لوگوں کو ایک فطرہ ساڑھے سات سو روپیہ دینا چاہیے جو بیچارے غریب ہیں یا میڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ سو روپیہ دے دیں ستر پر پانچ روپیہ دے دیں ٹھیک ہے ورنہ یہاں کیا معاملہ ہے سب لوگ ستر پر پانچ روپیہ ہی فطرہ دیتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے فطرہ عدا تو ہو جائے گا فطرہ عدا تو ہو جائے گا لیکن شریعت کا جو منشاہ ہے غریب کی مدد ہونا فطرے کے ذریعے غریب کے گھر میں راشن پہنچنا عید کے لیے وہ جو ہے کما حقوہو عدا نہیں ہو پاتا اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں جو مالدار لوگ ہیں وہ عالی قسم کا فطرہ دے خجور کا فطرہ دے یا پھر کشمش کا دے کشمش کا دیں گے تو ساڑھے سات سو روپیہ بنتا ہے اور خجور کا دیں گے تو چھے سو پچیس روپیہ کے آس پاس بنتا ہے اس لیے مالدار حضرات اتنا فطرہ دیں آپ کے مال میں کچھ کمی نہیں آئے گی غریب کے گھر میں آپ کی وجہ سے رمضان کا راشن پہنچ جائے گا اس کی دعا لگے گی آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا اور جو میڈل کلاس ہیں سو روپیہ دیں اور جو بلکل کم درجے کے ہیں وہ لوگ ستر پر پانچ روپیہ صدقہ ادا کریں ٹھیک ہے ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے